بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پر دی نیوز ایڈوکیشن ایکسپو جو کہ جنگ گروپ میں منقض کرائی ہے اس پہ میں جنگ گروپ کو حافظ تاہر خلیل صاحب کو سید امچد علی صاحب کو اور جنگ گروپ کو بالخصوص مبارک بات دینا چاہوں گی اس طرح کی جو ایڈوکیشن ایکسپو ہے اس میں جب یہاں پورے پاکستان سے یونیورسٹیز اپنے سٹالز لگاتی ہیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو شوکیس کرتی ہیں تو اس سے یہاں اسلام آباد میں راولپنڈی میں رہنے والے وہ تمام بچے وہ تمام پیرنٹس اساتذہ یہاں آ کر ان سٹالز کو وزٹ کر کے جو انفرمیشن ان کو ایک چھت کے تلے ملتی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ جو ایکسسیبیلٹی آف ایڈوکیشن ہے جو آج یہاں ایڈوکیشن ایکسپو کے ذریعے جنگ گروپ نے منقب کرائی ہے اس پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام شہریوں کی طرف سے میں جنگ گروپ کو مبارک بات دینا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وزیر آزم محمد نواز شریف صاحب کا جو ویجن ہے ایڈوکیشن کے لیے پروفیشنل ڈیویلپنڈ کے لیے اور وہ ایڈوکیشن وہ نالج سسٹم جس کے ذریعے پاکستان کے اندر ہر نیا پروجیک چاہے وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہو چاہے وہ ہیلتھ کا پروجیکٹ ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر کا پروجیکٹ ہو اور اسی طرح تمام وہ پروجیکٹس جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں جب تک ہمارے بچے جو ینگ گریجویٹس ہیں وہ یونیورسٹی سے جب فارق ہوتے ہیں تو ان کی پروفیشنل ڈیویلپنڈ کے لیے جو پرائیوٹ سیکٹر رول پلے کر رہا ہے حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اور آج یہاں جو پرائیوٹ بینکوں نے پرائیوٹ یونیورسٹیز نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب آئی ٹی بورڈ ہے جن کی جو کاوش ہے کہ تمام جو کریکلم ہے تمام پنجاب بورڈ کی جو ٹیکس بکس ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے تاکہ اساتذہ بچے اور والدین اپنے گھر بیٹھے اس کریکلم کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیوٹ مینیسٹرز ایڈکیشن ری فارم پروگرام ہے اس میں جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے جو سب سے بڑا جز ہے اس کا وہ پولٹی ایڈکیشن ہے جس کے اندر ٹیچر ٹریننگ اور ٹیچر پروفیشنل ڈیویلپنٹ کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ جب بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہو اس کی قولٹی اس کا جو میار ہے وہ بالکل انٹرنیشنل سکینڈرز کے میار کے مطابق ہونا چاہیے پہلی دفعہ پرائیوٹ مینیسٹرز ایڈکیشن ری فارم کے ذریعے جو ایرلی یئر لرننگ پروگرام ہے مونٹس سریز قائم کی گئی ہے یہ پہلی دفعہ پبلک سیکٹر سکولز کے اندر مونٹس سریز کا قیام ہے اور اس کے ذریعے جو ایکسیسیبیلٹی ہے جو ایکسیس ہے ایڈکیشن کی اس میں جو اسلام آباد کے سکولوں کو چار سو بائی سکولوں کو ٹرانسپورٹ سسٹم مہیا کیا گیا ہے جو کہ جیوگرافیکل انفرمیشن بیسٹ ہے اسی طرح تمام سبائی حکومتیں بھی اس وقت ہیلتھ اور ایڈکیشن کے اوپر سب سے زیادہ پرائیورٹی اور فوکس ہیں اور اس میں میں سبائی حکومتوں کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گی کہ جس طرح قولٹی آف ایڈکیشن کے لیے وہ اپنے بجٹ کا استعمال کر رہے ہیں سبائی لیول کے اوپر بھی اور ابھی ہم لوگوں نے ایک جو فیڈریشن کی آؤٹلک ہے کہ فیڈرل لیول کے اوپر جس طرح پرائیم منسٹر کا ویژن ہے ایڈکیشن کو فروغ دینے کے لیے کیونکہ کوئی بھی منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ملک کے ہیومن ریسورس کے اندر بچوں کے اندر نوجوان نسل کے اندر انویسمنٹ نہ ہو اور یہی وہ کاوش ہے وزیراعظم محمد نواز شریف کی یہی وہ ویژن ہے کہ پرائیم منسٹرز جو یوتھ پروگرام ہے جس کے اندر آسان قسطوں کے اوپر لون سکیمز ہیں کہ جب بچے یونیورسٹیز سے فارغ ہوں اور وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو ان کو آسان قسطوں کے اوپر اور انٹرسٹ فی جو لون ہے وہ اسی طرح لاب ٹاپ سکیم ہے اسی طرح جو ہائر ایڈوکیشن کی سکولوشپس ہیں وہ انگیج ہے کیونکہ یہ وہ کڑی ہے کہ جب تک جو میں نے پہلے کہا کہ ہیومن ریسورس اگر کوئی بھی مرک تلقی کرے گا اور اسی طرح پاکستان کے اندر جس طرح سی پیک کے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے اس کی پروفیشنل ڈیولپنٹ جب تک نہیں ہوگی کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ وزیر اعظم کا ویشن ہے اسی لئے پرائیم منسٹرز ایڈوکیشن ری فارم پروگرام کے اندر پہلی دفعہ جب سکول سے بچے گراجوائٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کالجز میں جاتے ہیں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کا ایک پورا کریئر پروگرام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے جب وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس میں وہ جب اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں تو اسی طرح کی جو ایکسپوز ہیں وہ پلیٹ فارم ان کو پروائیڈ کرتی ہیں کہ ان کو اپنے ڈگری کے مطابق نوکریہ مل سکیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان ایک تعلیم یافتہ پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ صحت مند پاکستان ہوگا جو ایڈوکیشن ری فارم پروگرام ہے اس کے ذریعے پرائیویٹ سکولز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کے اندر جو میں نے پہلے کہا کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ایف ڈی ای فیڈرل ڈیریکٹ ریٹ آف ایڈکیشن کی ری سٹرکچرنگ ہے اور یہ سب کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو یقین ہے وزیر آزم کا جو پاکستان کی ترقی ہے کہ وزیر آزم ان بچوں کے ذریعے نوجوان نسل کی آنکھوں کے ذریعے وہ ترقی دیکھ رہے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ فوکس اور زیادہ سے زیادہ جو پرائیویٹی ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اوپر ہے میں پی ٹی آئی کی جانب سے قومی زمدی میں قرارتہ اتفاق کروائے گئے ہیں کہ مولینز کی نپورٹ پھٹی ہوئی جائے جہاں حکومت اس کو پھٹی کرے کہ اس کا وہ کہہ رہے تانک پانمی چاہیتا بھی جی میں نے ابھی سکیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر کاش پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس طرح کی ایجوکیشن ایکسپوز میں آئیں وہ بھی یہاں سے استفادہ حاصل کریں تاکہ جو ان کی تحقیق کرنے کی جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر کمی ہے جس میں ریسرچ کیے بغیر وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے قومی مفاد تو کیا بلکہ ہر قسم کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان ان کے ماں بین جو تصادم ہے وہ چاہتے ہیں کلیس چاہتے ہیں اور ایک پرانی تصویر کو ان کے دونوں ترجمان نے ٹویٹ کیا جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کیا ایک ترجمان نے تو ڈیلیٹ کر دی ہے اور اب جلد ہی وہ دوسرے بھی لیکن یہ وہ میں سمجھتی ہوں ٹریننگ ہے جو لیڈرشپ آپ کو دیتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے بغیر تحقیق کیے بات کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں اسی لئے ان کے افیشل ترجمان بھی وہی کام کرتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں کہ اس بیان اداروں کے درمیان جو مس انڈسٹیننگ ہوگی اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اب میں سمجھتی ہوں اس روایت کو بھی ختم ہونا چاہیے میں نے ابھی اپنا سرکاری بیان بھی دیا ہے اس کے اوپر اور جو رپورٹ ہے میں نے یہ کہا کہ پہلے پاکستان طریقہ انصاف جو اٹھارویں اٹھارویں ایٹین پیرا ریلیس ہوا ہے پہلے وہ پڑے اور اس کے بعد رپورٹ کا انتظار کرے بہت شکریہ بجٹ سے پہلے ہی ابھی پرائی منسٹرز ایڈکیشن ری فارم پروگرام کے اندر تین بلین کو سپلیمنٹری گرانٹ کے اندر انتظار نہیں کیا بجٹ کا کیونکہ اس وقت گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے جو انفرسٹرکچر ہے کیونکہ ایڈیشنل فسیلٹی کو ایمپروف کیا جا رہا ہے کلاس رومز کو ایڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے بچے سکولوں میں کمی کی وجہ سے سپیس کی کمی کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہے تھے تو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں انشاءاللہ اسلام آباد کے سکولوں کے اندر تمام ایڈیشنل فسیلٹیز کو قائم کر دیا جائے گا تاکہ جب نیا سال شروع ہو تو تمام اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو بھی بچے اسلام آباد کے سکول میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو سپیس ہے اس کا انتظام کیا جائے گی میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی آپ کو بھی تحقیق کر لینی چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے لیکن پوری نمائندگی گلگت بلتستان اور ازاد جمہو کشمیر کی بھی تھی جو جو حصہ گلگت بلتستان کا سی پیک کے اندر آ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی سی پیک جو ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ پورے پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ اس خطے کا پروجیکٹ ہے جو وزیراعظم نواز شریف کا توفہ ہے اس خطے کو بہت شکریہ